اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام حافظ محمد عبداللہ مخاطب ہے سامعین کرام آج کل کے جو مسائل ہیں انہوں نے انسانیت کو چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں اور اس وقت ہر مسلمان پریشانی کی حالت میں ہے سب کے ساتھ پریشانیوں کا جڑنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نراز ہیں اور ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے آپ سے ترخواست ہے کہ آپ کسرت کے ساتھ استقفراللہ کا ورد کرتے رہا کریں اس سے اللہ تعالیٰ کی نرازگی ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں سامین کرام آپ کو آج میں مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ بتانے جا رہا ہے اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے یا اسے ایسا لگتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا وہ کسی ایسے مرز میں مختلع ہے کہ جو کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا لیکن وہ اس کو خود محسوس کرتا ہے یا اس پر کسی کی سب کی بندش ہے یا اس پر نہوست کے سائے ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج کا جو عمل ہے وہ انتہائی باثر ہے انتہائی طاقتور اور مجرب ہے عمل کرنے سے پہلے عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ سے تقفیص کرتا ہوں کہ نیکی کے اس کام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آگے بھی کسی مسلمان بھائی کا بلا ہو سکے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مٹی کے یا پلاسٹک کے ٹپ میں پانی لے لیں اور اس ٹپ میں اتنا پانی بھر لیں کہ جس میں آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ڈوب جائیں آپ کرسی پر بیٹھ جائیں اور ٹپ میں پاؤں ڈبو لیں گیارہ مرتبہ دروشری پڑھیں دروشری پڑھنے کے بعد یہ تصویر آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو گیارہ سو گیارہ مرتبہ یہ تصویر پڑھنی ہے اور تصویر پڑھتے ہوئے اس مشکل کا اس مسئیبت کا اس پریشانی کا تصور کریں جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی کسی نشے کی لط میں مختلہ ہے تو وہ اس کا تصور کرے گا اگر کوئی کسی بیماری میں مختلہ ہے تو وہ اس بیماری کا تصور اپنے ذہن میں پہتا کرے گا اگر کوئی کسی مسئیبت میں ہے تو وہ اس مسئیبت سے نجات کا تصور اپنے ذہن میں باندھے گا آپ نے تصور اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں یہ نشے کی عادت یہ مشکلات یہ بیماریاں یہ سب آپ کے جسم سے نکل کر پانی کے اس ٹپ میں جا رہی ہیں گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا کہارو پڑھنے کے بعد اور پختہ تصور باننے کے بعد جب یہ تصویر مکمل ہو جائے تو آپ اس پانی کو کسی کچھی زمین پر ڈال لیں کچھی زمین سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر زمین جو ہے وہ اس پانی کو جذب کر لیں یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ زہر یا اثر کے بعد آپ اس عمل کو کریں اس عمل کی جو تعداد ہے ایام کی وہ اکیس دن ہے اکیس دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے با مشکل اس میں پندرہ منٹ آپ کے دردار ہوں گے تصور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا جتنا پختہ ہوگا اتنا زیادہ جلد آپ ان مشکلات سے بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں گے اس عمل کو اکیس دن تک کریں اکیس دن کے اندر اندر ہی آپ دیکھیں گے آپ مشاہدہ کریں گے کہ جس کام کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے قدرت کی طرف سے وہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جس بیماری سے نجات کے لیے کر رہے تھے اس میں اپاقہ آنا شروع ہو گیا ہے جس مشکل سے نجات کے لیے کر رہے تھے جس مسئیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہے تھے اس مسئیبت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اگر اکیس دن لگتار کرنے کے باوجود بھی آپ کو اس میں اپاقہ نہیں ہوتا تو آپ اس کی تعداد کو اکیس دن تک کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو مسئیبتوں کو اور بیماریوں کو ہم سے دور فرمائے اپنے حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی